بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہبانو ڈائیوٹیز یا پری ڈائیوٹیز کے لوگوں کے لیے 5 ہیلڈی سوپ ایسے پانچ سوپ آج آپ کو بتاؤں گی جو ایزی ٹو کوک ہیں انرجیٹک ہیں فول آف فائبر ہیں لو کاربو ہائیڈریٹ ہیں اس کے اوپر میں نے ورکنگ کی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے میسجز اتنے آئے کہ میڈم کچھ ہمیں بتائیں سوپ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ایزی لی بن جاتی ہے اور آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتی ہے آپ کو فولنس کا حساس ہوتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے پھر کمنٹ کرنا ہے ایک ایک سٹیپ آرام آرام سے میں نے آپ کو سمجھانا ہے پانچ سوپ سے جو بدل بدل کے آپ پورا ہفتہ اور اس راپ یوز کر سکتے ہیں پہلے سوپ کی طرف چلتے ہیں جی پہلا سوپ ہے میٹ کوئی بھی آپ کے پاس چکن کا پیس ہے یا آپ کے پاس مٹن ہے جو بھی ہے آپ وہ اور گرین بینز اور بیل پیپرز یعنی شملہ میرچ گرین ریڈ ییلو تھوڑی تھوڑی ڈال کر آپ پہلے یخنی بنائیں گے اس کی اس کو بوائل کریں گے اور سالٹ بلکل تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ ان چیزوں میں آلڑی سوڈیم کی کونٹیٹی ہوتی ہے سالٹ کی تو بلیک پیپر آپ تھوڑی سی ڈال کر اس کو بلکل یخنی کی طرح آپ ان ویشٹیبل کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سوپ آپ دن میں لیں جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیوز بہت سے ڈالی ہیں کہ آپ نے یہ جو سوپ ہیں یہ کوشش کریں دن میں لے جائیں بارہ ایک بجے تاکہ آپ کو وہ لنچ والا احساس بھی دیں اور آپ کو فلنس کا احساس بھی ہو اور فل آف انرجیٹک ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ اور یہ آپ کو قطن نقصان نہیں دیتے کیونکہ ان کے اندر کار بہت کم ہیں اچھا دوسرا سوپ ہے لینٹلز کومبو سوپ اس کے اوپر میں نے خود ورکنگ کی ہے میں خود بھی پیتی ہوں یہ دالوں سے بنتا ہے دالوں پر میری ایک شورٹ ویڈیو ہے جس میں میں نے بتایا کہ چنہ اور ماش آپ نے وائیڈ کرنی ہے چنہ کی دال ماش کی دال اس میں نہیں ڈالنی ویسے بھی کم کھایا کریں ڈائی بیٹیز کے پیشن تو آپ نے اس کو براث بنا لینی ہے اسی طرح میٹ کی یا چکن کی اچھا دالیں تو خود پروٹین ہیں تو ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پر میٹ ڈالنے کی یہ خالی بن کے بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے کوئی بھی ویڈیویڈ ڈالنے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں رو ویڈیویڈ یعنی سیلڈ کی شکل میں آپ پیشنٹ کو سارف کریں تاکہ اچھا بھی محسوس ہو ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور آپ کو فلنس کا احساس ہو دالوں کا جو یہ کومبوں میں آپ کو بتا رہی ہوں سوپ کا اس میں آپ نے اس کے اندر ٹوٹی سیون گرام کاربو ہائیڈریٹ ہے پروٹین ہے لوڈڈ ویڈ فائبر ہے تو آپ کا جو کونسٹیپیشن کے ایشوں ہیں تھکاوٹ ہے دن بھر کی آپ کیا کھائیں آپ دن کے بارہ ایک بج گئے ہیں تو یہ آپ لیں تاکہ آپ کو انرجی ملے ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس دن لانچ کرنے کی آپ نے یہ پانچوں سوپ آپ نے ڈیوائیڈ کر لینے ہیں ہفتے میں کسی کسی دن آپ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ڈائیبیڈیز کے پیشن کو عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں کمزوری جوڑ دکھنے لگتے ہیں دواؤں کے اثرات بہت زیادہ ایکسٹرا کیر جو ڈائیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے تو جو بون براث ہوتی آپ نے نیٹ پر سونا ہوگا یہ نام یہ کیا ہے یہ بسکلی ہڈی والے گوشت کا کی یخنی ہے اگر آپ اس کی یخنی بنا لیتے ہیں اور اسی یخنی میں آپ اپنا دلیا جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں جو کا تو اور اس میں آپ یہ پالک تھوڑی سی ڈال لیں اور ہلدی اور تھوڑا سا کالے میرش اور یہ تو یہ کتنا ہلدی ہو جائے گا اور اس کے اوپر تو برٹس جنرل آف نیوٹریشن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو کا دلیا آپ کے لئے بہت اچھا ہے ڈھائی چمچ تک آپ اپنا بھگو دیں اور یہ استعمال کریں یہ آپ ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اچھا فورس جو سوپ ہے یہ ہی ہے وہ اصل سوپ جو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سٹارچ ایڈ نہیں کرنی اس میں کون فلور ایڈ نہیں کرنا بہترین سوپ ہے نرجی سے بھرپور انٹی آکسیڈنٹ فائبر کرنا کیا ہے آپ نے بروکلی یہ جو گوبی کی طرح کی ہوتی ہے سبز رنگ کی یہ لے لینے ہیں تھوڑی سی بن گوبی گرین بینز اور آپ اس میں ٹیماتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا آپ نے سوپ بنانا ہے یخنی کی طرح بلیک پیپر ڈالیں تھوڑا سا سال ڈالیں اچھا یہ فل لوڈڈ جو ویجریبل سوپ ہے یہ فورس جو سوپ ہے اس میں آپ مورنگا لیوز ڈال سکتے ہیں مورنگا کا موسم ہے آپ مورنگا لیوز فریش نہیں ہیں تو ڈرائیڈ ڈالیں خوشک ڈالیں تھوڑا سے وہ ڈالیں اچھا جی اب جب یہ بالکل تیاری پہ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کورن سٹارس نہیں ڈالنی مطلب کورن فلور نہیں ڈالنا آپ نے کیا کرنا ہے ساگو دانا جس کو سابو دانا بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے الیدہ سے تھوڑا سا بوائل کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے نا گریزی سا تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی آپ ہیوی مطلب بھی کہ آپ کا میدہ بھرا بھرا محسوس ہوگا آپ نے وہ تھوڑا سا ابال کر وہ اس میں میکس کر لینا ہے ٹیسٹ بہترین آئے گا انرجی ملے گی آپ کو فلنس کا احساس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بہترین سوپ ہے یہ اچھا جی پانچوہ اور سب سے ہلدی سوپ یہ ہم نے پتوں کا سوپ بنانا ہے تھوڑے سے دھنیے کے پتے تھوڑے سے پدینے کے پتے تھوڑے سے پالک کے پتے اور چکن بیچ میں ڈال لیں اور تھوڑا سا بندگو بھی کے پتے اور تھوڑا سا مورنگا کے پتے یہ آپ نے ڈال لینا ہے فل آف انٹی آکسیڈن انرجیٹک اور اس کے اندر بھی آپ تھوڑا سا سابودانہ وائل کر کے وہ میکس کر سکتے ہیں چکن کا ٹیسٹ بھی آئے گا چکن میٹ جو بھی آپ کے پاس اور یہ اپنے دن میں لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اتنا انرجیٹک آپ فیل کریں گے اور جو جو لوگ سوپ کو شوق سے پیتے ہیں ان کے لئے تو یہ پانچ کے پانچ سوپ میں سمجھتی ہوں کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لئے یا پری ڈائیبیٹیز یا نارمل پرسن بھی ان کے لئے بہت ہی فائدہ ماند ہے تو آج میں نے سپیشل ورکنگ کیے ہے ان سوپ کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو کارب لیول ہے تو کاربو ہائیڈریٹ لیول کم ہے انرجی ملے گی آپ کو آپ نے یوز کرنا ہے اور کمنٹس میں ضرور بتانا ہے میں نے کاربو ہائیڈریٹ اویڈنس پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کا لنک آپ کو مل رہا ہوگا اوپر اور وہ ضرور دیکھا کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بنا کر جتنی میں ہیلپ کر سکوں لوگوں کی کہ لوگ ایزی کوکنگ کریں اور ایکنومیکل ہو اور فائدہ مند ہو ہیلڈی ہو تاکہ آپ کی بونز بھی سٹرونگ رہے پتھوں میں جو تھکاوٹ آ رہی ہے ڈائیویٹیز کے پیشنٹ کے لیے وہ نہ ہو اور آپ اپنی لانگ لائف ہیلڈی ہوزار سکیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور ابھی تک اگر شینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں انشاءاللہ میں سوچیوں کے ڈائیٹ پلان کے اوپر بھی آہستہ آہستہ آپ کو ویکلی ڈائیٹ پلان بتاؤں تاکہ ایزی ہو جائے ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور سب کے لیے ایزی ہو جائے تینکیو بری بچ اللہ حافظ